سورت النمل آیت نمبر اٹھارہ سے ہم کنٹینیو کریں گے تھوڑا سا پیچھے سے کنٹینیو کرتے ہیں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے نحمد حنسلی اللہ رسول اللہ کریم امم آباد آیت نمبر اٹھارہ میں نمل ورڈ بھی استعمال کیا گیا ہے جو سورت النمل ہے نمل کس کے لیے آتا ہے انٹ کے لیے چونٹی کے لیے حتیٰ کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ تہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے جبکہ انہیں اس کی خبر ہی نہ ہو تو یہاں پر چونٹی جو کہہ رہی ہے مطلب وہ جانتے پوچھتے سلیمان علیہ السلام نہیں کچھ لیں گے نہیں ٹرامپل کریں گے کیونکہ اچھا گمان ہے اور سلیمان علیہ السلام جیسے کہ میں نے پہلے بھی منشن کیا تھا کہ وہ چرین پرین چونٹیوں کی بیچ زبان سمجھتے تھے ان کے پاس سپیشل پاوز تھے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ پاوز دیئے تھے تو چنانچہ سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات پر مسکرا اٹھے ہس دیئے اور تبسمہ کیا ہے سلائٹ جو مسکراہت ہے اس کو تبسمہ کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکراتے تھے دہاکانے کرتے تھے کہہ کے مار کے زور سے ایسا ہسنا نہیں کرتے تھے ہمیشہ تبسم کرتے تھے کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چونٹی نے کہا مجھے سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات پر مسکرا مسکرا دی اور کہے اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس نیمت کا شکر کروں جو تُو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انام کی ہے اس بات کی بھی کہ میں ایسے نیک کام کروں جو تُو اسے پسند کرے اب دیکھیں یہاں پر دعا بھی ہے دیکھیں یہاں اتنی بہترین دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیمتیں جو دیئے اس کے لئے تھینکفل ہے اور میرے پیرنس کے لئے اور سالے لوگوں میں مجھے شامل کر اور عبادت گزار سالحین میں ہو تو اب یہاں پر آیت نمبر اٹھارہ اور انیس میں ہم دیکھتے کس طرح سلیمان علیہ السلام یہاں پر سے سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ کنٹینیو ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کس طرح تھانکفلنس ہے کس طرح شکر گزاری ہے وہ سارے چیزیں یہاں پر منشن کیے جا رہے ہیں ہم کر رہے ہیں سورت النمل آیت نمبر انیس تو اس میں یہاں پر سلیمان علیہ السلام جو ہے نا امیوز ہو گئے تھے جو جب چونٹی بات کر رہی تھی تو جیسے میں نے بتایا کہ سنت سے ثابت ہے کہ ایک مسکراہت کیا ہے چارٹی ہے تو زور زور سے جو دہکہ ہم ہستے نا وہ اسلام سے سنت سے ثابت نہیں ہے اور پھر آپ کا دل بھی کمزور ہو جاتا اس طرح سے آپ دہکہ کرنے سے زور زور سے ایلو ایل کر کے ہم سمجھتے کہ چاہوہ لاف ایلوٹ ایسا نہیں کرنا ہے اور پھر اب آگے سٹوری کنٹینی ہوتی ہے this is a beautiful دعا like you know سلیمان علیہ السلام is asking اللہ سبحانہ اللہ تعالی in a beautiful manner کہ اللہ سے شکر گزاری کر رہے ہیں کون سلیمان علیہ السلام کے میں کو آپ جو جو چیزیں مجھے دیئے i am thankful to you تو اللہ تعالی دیکھئے جو لوگ thankful بندے رہتے ہیں اللہ تعالی ان کو اور دیتا اور ہم سب چاہتے کہ ہم thankful بندے ہیں شکر گزار بندے بنیں ناشکر بندے ہم نہیں بننا چاہتے پھر آگے بتایا جاتا ہے اور اس نے پرندوں کے جائزہ لیا تو کہا کیا بات ہے کہ مجھے خود خود نظر نہیں آ رہا ہے کیوں وہ موجود نہیں یا واقعہ کہیں غیب ہے تو جو سلیمان علیہ السلام تھے وہ attendance لیتے تھے وہ strict تھے اس معنی میں even though he was a humble person اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی انسان humble ہے تو وہ اپنے جو دینی معاملات ہیں اس میں rules اور regulation نہ ہو ہونے چاہیے rules and regulation جیسے کہ ہم جب نماز کے لیے ٹھہرتے تو اور صف صحیح ہونا چاہیے سیدھی ٹھیک تھاک ہونی چاہیے اور صف صحیح کرنا چاہیے ویسے ہی وہ چک کر رہے تھے سب روز میں تھے اور معلوم کرے کہ خودود کیوں miss ہو رہا what was the reason behind it so he want to find out why is he missing یہی بات ہے تو میں اسے ضرور سزا دوں گا سخت سزا سخت سزا اور اسے زبان کی زبا ہی کر دوں گا مطلب ان کو بولے کہ میں اس کو حلاق کر دوں گا اور اس کو سزا پنش کروں گا میں اور یہ وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل آئے یا تو بولے کہ اگر اس کے پاس کوئی دلیل ہے کوئی اس کا ریزن ہے تو میں am gonna listen to that reason تو اس کا مطلب سلیمان الاسلام approachable تھے ایسا نہیں ہے کوئی بات خود ہی decide کر رہے ہیں he gonna ask and he gonna verify and find out کہ کیا ریزن ہے why is he missing تو پھر آیت نمبر باویس سے ابھی کوئی زیادہ مدت نہیں گزری تھی خودھود آ گیا اور اس نے کہا میں وہ بات معلوم کر کے آیا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں اور میں آپ کے پاس سبا سے ایک یقینی خبر لیا ہوں تو خودھود ایک نیوز لے کے آیا وہ کہنے لگا کہ آپ کو نہیں معلوم میں جو نیوز لے کے آیا because آپ اس کے بارے میں aware نہیں ہیں میں جو اس کے بارے میں aware ہوں ایک بات آپ کو میں بتانا چاہer ہوں تو اس کے لیے دو چیزیں بہت astonish کر رہے تھے بہت amaze کر رہے تھے بہت پریشان بھی کر رہے تھے ایک چیز یہ تھی کہ queen shiba ایک woman lead کر رہی تھی سارے palace کو and also وہ instead of اللہ کو ایک ماننے کے وہ پوجا کر رہے تھے سورج کی تو اس نے کہا بلا شبہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکومت کرتی ہے اور اسے ضرورت ہر چیز عطا کی گئی مطلب وہ بڑے palace میں ہیں اور وہ رول کر رہی palace پہ اور اس کے پاس ہر چیز ہے اور اس کا تخت بہت ہی اچھا ہے تو وہ بتائے کہ اس کا تخت کیا ہے اچھا سا ہے بہت ہی اس کا palace اچھا ہے everything was good لیکن وہ کہنے لگا کہ میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ سوائے سورج کو سجدہ کرتے ہیں تو اب یہ خود بھی کیا ہے اللہ کو ایک مانتا اللہ کی وحدانیت میں ہے تو وہ سلیمان علی اسلام سے کہہ رہا کہ مجھے بہت تاجب ہوا کہ وہ اللہ کو ایک ماننے کے جگہ سورج کی عبادت کر رہے ہیں سورج کے لئے سجدہ کر رہے ہیں اور شیطان نے ان کے آمال ان کے لئے پرکشش بنا دی ہیں تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ان کے لئے شیطان ان کے آمال بہت پرکشش بنا دی پھر انہوں نے راہ حق سے روک دیا ہے چنانچہ وہ ہدایت نہیں پاتے تو اب شیطان بول رہا کہ ان لوگ شیطان کے چنگل میں آگئے اور ہدایت کے راستے سے ہٹ گئے دیکھئے ایک خدود اس کو اتنی نولیج ہے اللہ کو ایک ماننا اللہ ایک ہے تو ہم انسانوں کا کیا ہونا چاہیے جو ہم بدھ پرستی یعنی تو ہم بولتے نہیں ہم اللہ کو بھی مان رہی ہم فلان بدھ کو چھیپا چیزوں سے نکلتا ہے دیکھیں یہاں پر حدود یہ بھی بتا رہا کہ اللہ سبحانہ اللہ کون ہے اور وہ کہنے لگا کہ اللہ تو سب کچھ جانتا جو چھیپیوہ ہے وہ بھی اور جو ظاہر کرتا ہے اور زمین آسمان میں جو بھی چیز ہیں ایوری تنگ اللہ نوز پھر آیت نمبر چھبیس اور ستاویس میں اللہ ہی ہے جس کے سوائے کوئی معبود نہیں یہاں پر سجدہ بھی ہے سجدہ تلاوت ہے آپ سجدہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ سلیمان نے کہا ہم بھی دیکھیں گے اے تو نے سچ کہا یا تو جھوٹ بول رہا دیکھیں یہاں سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے عودے پہ ہے نعمتوں کے ساتھ آپ دماغ بھی یوز کرنا پڑتا اور آپ جو ایک ڈیوٹی اسائن کرے اس کا حق بھی ادا کرنا تو سلیمان علیہ السلام بولے کہ ہم سچ بول رہا ہے یا جھوٹ اگر کوئی چیز ہے تو آپ ہم ویریف سلیمان علیہ السلام ویریفائی کرنا چاہتے میرا یہ خط لے جاؤ اور اسے ان کی طرف ڈال دے پھر ان سے ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے تو حدود کو سلیمان علیہ السلام کہتے کہ تم میرا یہ لیٹر لے جاؤ لیکن تم وہاں ڈال دینا پھر اس کے بعد ہٹ جانا کونے میں مطلب نظر نہیں آنا ان کو اور دیکھ نا کہ ان کا کیا ریپلائی رہتا وہ لوگ کیا ریپلائی کرتے کیا جواب دیتے تو سلیمان علیہ السلام دیکھے پہلے تو حدود کی بات سنیں ویریفائی کرے پھر مالم ہو گیا کہ وہ تو پھر اس کو کیا کرے ایک duty assign مطلب he wants to test کہ جو kingdom کے بارے میں بات ہوئی وہ kingdom exist ہوتی یا نہیں سلیمان علیہ السلام وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ وہ nation کے بارے میں اور یہ ایک لیٹر بھی دینا چاہ رہے تھے اور ایک معنی میں یہ کیا ہے ایک تبلیغ کا پیغام تھا سلیمان علیہ السلام کی طرف سے بلکیس نے کہا اے درباریوں میرے پاس ایک گرامی نام ڈالا گیا ہے مطلب i got a letter تو اب یہ جو ہے نا queen یہاں پر جو شیبہ بھی کہتے بلکیس بھی کہتے تو وہ کہہ رہے کہ میرے پاس ایک letter آیا اور مجھے لگ رہا کہ میں اس کو مطلب she want to share with the courtyard ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے خود سے کوئی چیز decide کر رہے وہ کیا کرنا چاہ رہے شورہ کرنا چاہ رہے بول رہے کہ ایک noble letter آیا میرے پاس اور یہ اس کے اندر کوئی message ہے اور اس کی sign بھی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی anonymous letter نہیں ہے ان کا نام بھی ہے سلیمان علیہ السلام کا اور content اور جو detail ہے اب ہم letter کے بارے میں لکھا جاتا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ رحمان الرحیم تو آیت نمبر تیس میں دیکھیں بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور بے شک اس کا آغاز اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے اب دیکھیں یہ letter آیا اللہ کے نام سے بسم اللہ رحمان الرحیم تو یہ جو شروعات کرنا ہے تو پروفیت صلی اللہ علیہ السلام کی سنت تھی بسم اللہ رحمان الرحیم تو جب ایڈ ٹائم آف فریٹی آف حدیب یا پروفیت صلی اللہ اللہ علیہ السلام بولتا ہے لکھو بسم اللہ رحمان الرحیم تو ایک سنت بولتا کہ رحمان کی جگہ میں بسم اللہ مال لکھوں گا تو یہ ہم بسم اللہ رحمان الرحیم سے شروعات کرنا چاہئے کچھ لوگ نمبر لکھ دیتے اس کی جگہ یہ اس کی قرآن اور سنت سے کوئی دلیل نہیں جو بھی ہم نمبر لکھتے وہ نمبر میں دوہران بھی نہیں چاہتی ہوں کیونکہ وہ ایک غلط روایت ہے ایسا ہوں گا کہ میں وہ نمبر بولنے سے ہاں دیکھو سیستر آفرین تو بول دیئے تھے نہیں وہ نمبر کی کوئی نہیں ہے قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے وہ تو ہم بسم اللہ رحمان نے لکھنا چاہیے چاہے آپ رومن میں لکھو عرب میں لکھو لیکن بسم اللہ رحمان رحیم ایسا نہیں ہے کہ آپ نام نے لکھے کس کے پاس سے آیا کون ہیں آپ same thing this reminds me of ہم phone پہ بھی بات کرتے یا کسی کو میسیج بھی کرتے تو اپنا نام اپنا انٹرو دینا چاہیے جس طرح یہ سنت کا طریقہ بھی ہے پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ تو کیا تھا اس میں مختصر بلکیس یا شیبہ وہ کہہ رہے کہ درباریوں سے بلکیس نے کہا اے درباریوں میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو کسی معاملے کی خطائی فیصلہ میں اس وقت تک نہیں کرتی جب تک میرے پاس موجود نہ ہو دیکھئے میں کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہ رہ اسلامی کوئی چیز بھی کرتے تو ہم اس میں بھی شورہ کرتے اور گھر میں بھی فیملی میں بھی کوئی بھی ہم ڈیسیشن لے رہے ہیں تو سب سے پوچھتے ڈیسائیڈ کرتے اور فائنلی پھر وہ ایمپلیمنٹ کرتے یہ بھی سنت کے طریقے سے اسی طرح کریں ایون دو اس کو پہچان پاس ہے آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں تو مطلب یہ لوگ بہت طاقت والے تھے ان کے پاس ایک تو فینانشل بھی سان تھے اور ان کے پاس سٹرانگ پیپل تھے ان لوگ مطلب فائٹ کر سکتے تھے ان کے ساتھ بیٹل کر سکتے تھے بول رہے کہ اگر آپ کو بیٹل چاہیے اگر ہم فائٹ کرنا ہے تو بیٹل کر سکتے فائٹ کر سکتے لیکن آخری ڈیسیشن تو آپ کا ہی ہوں گا کوئین کا ہی فائنل ڈیسیشن ہوں گا اس نے کہا بلا شبہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتا ہے تو اسے خراب کرتا ہے اور اس کے باعزت لوگوں کو ضلیل کرتا ہے اور یہ بھی اسی طرح کرے گا تو بول رہے ہیں اگر اپن لڑائی جھگڑا کریں گے یہ بادشاہ ہے اور ہمارے پاس بھی پاور ہے دیکھیں کیا ہوتا سارے نیشن ڈسٹرائ ہوتا اور اس میں انیسیسری توڑ پھوڑ یہ وہ آپ دیکھیں کبھی بھی کوئی بھی کنٹری میں بھی فورن سے یہ ڈسیشن پہ نہیں آتے کہ لڑائی جھگڑا even فیملی میں بھی ریکنسائل کرنا چاہتے باتوں کو درگزر کرنا ماف کرنا یہ سنت کا طریقہ بھی ہے تو چاہے وہ large level پہ ہو small level پہ ہو گھر کے level ہو country level پہ ہو کہ نو ہی شوڈن ڈو دو آگر ہم ایسا کریں گے تو کیا ہونگا بہت زیادہ لڑائی جھگڑے اور بہت زیادہ اس سے اچھا نہیں ہوگا سو یہاں پر بھی دیکھے کوئین اچھے سے ڈیل کر رہے حالان کہ ان کے پاس پاور تھا ان کے پاس رولر ہے چاہے تو لوگ لڑ سکتے تھے لیکن تو کبھی بھی ہم ایک پوزیتیف ایسپیکٹ میں سوچنا چاہیے پرافیٹ صلی اللہ اللہ کیس طرح کرے تھے فائٹ نہیں کیے تھے ہر بات فائٹ کر کے نہیں کی جاتی ہے تو اس نے کہا بلا شبہ بادشاہ جب کسی بستی میں تو شیو سینگ کہ میں کوئی خدیہ گفٹ بھیجوں گی پھر دیکھتی ہوں کہ خاصی کیا جواب لے کر آتا ہے مطلب جو میں جس کے through میں letter بھیج رہی ہوں اور reply back کیا ہوتا اور میں یہ گفٹ بھی بھیج رہی ہوں اور میں چیک کرنا چاہ رہی ہوں how he gonna reply back گا اور maybe he's not a you know unjust person چنانچہ جب خاص مطلب وہ جو messenger تھا سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کرنا چاہتے ہو مجھے اللہ نے جو دیا ہے وہ اسے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے بلکہ تم خود ہی اپنے حدیعے کے ساتھ خوش رہو تو سلیمان کے پاس اللہ کا دیا بہت زیادہ ہے تو بولے کہ میرے پاس تو بہت زیادہ مال بھی ہے میرے پاس تو بہت خیر ہے تم کیا دے سکتے تم جو لے کے آئے مجھے نہیں چاہیے تمہارا گفت نہیں چاہیے دیکھیں there's nothing wrong اللہ کا دیا ہمارے پاس اتنا ہے ہم especially جب دین کی تعلیمات دیتے نا صرف اللہ ان اجری من اللہ اجر صرف اللہ دینے والا ہے کوئی گفت دینا چاہ رہا کچھ لالج دینا دیکھیں گفت کے لیے نہیں کر رہے ہم کوئی پرائز منی کے لیے نہیں کر رہے اللہ کے لیے کرنا اور یہی چیز اللہ خبول کر اللہ نیتیں دیکھتا کیا ہے تو کبھی بھی مال کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے جو ہم کام کر رہے ہیں اچھی نیت سے اللہ جب اللہ آپ دیا تو نیت بھی اچھی رکھ سلیمان کے پاس اتنا تھا ساتھ میں ان کی نیت بھی اچھی تھی تو انہوں نے لوٹا دیا تو ان کے پاس لوٹ جا اب ہم ضرور ان پر ایسے لشکروں سے چڑھائی کریں کہ ان تمہارے لوگوں میں ان کے مخابلے آنے کی حمت نہ ہوگی اور ہم ضرور انہیں ضلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے اور وہ خار ہوں گے پھر سلیمان نے کہا اے پاس لے آئے سو وات ہپن کہ ابھی ایک تو ہدیہ نے لیے گفت نے لیے اور بولے کہ یہ ٹیک it بیک لیکن ہم تمہارے سے مقابلہ کریں گے اور ہم تمہارے پاس آئیں گے سو سلیمان علیہ السلام سیڈ دربار میں کون ہے جو بلکیس کا تخت فوراں سے لے کیا ہے تو ایک جن نے کہا جن میں سے ایک طاقت وار جن نے کہا وہ میں آپ کو لا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں تو ایک جن نے کہا جن آپ کے مسخر کر کے رکھے سلیمان علیہ السلام اللہ کے ازن سے ایک جن کہا کہ ابھی آپ اپنے سیٹ پہ سے اٹھے تک میں لے کے آ جاتا ہوں اور بلا شبہ میں اسی طاقت رکھتا ہوں اور امین بھی ہوں جن کیا بلا کہ میرے پاس ایک طاقت بھی ہے اور میں امین ہوں جس کے پاس کتاب کا علم تھا اور کہنے لگا کہ ایک جن تو یہ کہنے لگا اور جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا آپ کی پلک جھپکتے ہی اس سے پہلے میں تخت میں آپ کو لے دیتا ہوں تو اور ایک جن تھا اس نے کہا کہ آپ blink آف آئیں دیکھیں پلک جھپکتے کتنا ٹائم لگتا بولتے کہ پلک جھپکتے ہی میں آپ کا تخت لے کے آج ہوں گا اور میرے پاس علم بھی ہے کہ نولیج کی بہت زیادہ اہمیت ہے ہم جو نولیج گین کرتے نا گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے آپ علم حاصل کرتے کیوں علم اس لیے حاصل کرتے لوگوں کو بتانے نہیں عمل کرنے کے لیے یہ علم دنیا میں بھی سیکھے اور اس پہ عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے ہم تو یہاں پر ہم سیکھنے والی بات کیا ہے دو جن تھے جس میں علم زیادہ تھا ان کو زیادہ اہمیت دی دی ہے تو ہم بھی کتاب کا علم حاصل کرنا چاہئے اور اس پہ عمل کرنا چاہئے تو یہاں پر بتایا جارہا کہ میں آپ کا کام کرنے والا ہوں جس کے پاس علم تھا اس نے کہا آپ کی پلک جھکرتے ہی پہلے وہ تخت میں آپ کو لے کر آنگا جب سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا اے میرے رب کا فضل ہے تو اب یہاں پر ہم یہ ورڈ اچھی طرح جانتے ہیں یہ آیت نمبر چالیس میں ہے اور اکثر ہم یہ سینٹنس یوز بھی کرتے یہ اللہ کا فضل ہے سلیمان علیہ السلام اس سون از جو تخت دیکھے ارج دیکھے تو کیا کہنے لگے یہ اللہ کا فضل ہے وہ مجھے آزمائے کہ کیا میں شکر ہی لیے شکر کرتا ہے اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بڑا بے پروہ اور کریم ہے اب یہاں پر دیکھیں کتنا اچھا شکر کا ایک دیفنیشن بھی دیئے پہلے تو بول رہے کہ میں شکر گزار رہتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں یا کفر کیا ہے ناشکری کے ایسنس میں ہے اگر میں شکر گزار رہوں گا وہ میرے نفس کے لیے اگر میں کفر کروں گا تو اللہ تو غنی ہے کریم ہے غنی مطلب اللہ کو کوئی ہماری ضرورت نہیں ہے ہم عبادت کرو مت کرو اللہ غنی ہے جو عرش پہ عبادت کرتے انجلز جو بیت المامور پہ وہ انجلز کی باری نہیں آتی ایک کے بعد ایک تو اللہ کی عبادت کرنے کی کوئی کمی نہیں ہے اللہ کے پاس ہر چیز غنی ہے کریم ہے کرم سلیمان علیہ نے کہا تم اس کے لیے اس کی طاقت کی جیسا طاقت ہے نا ایکزیکلی بیسے ہی بناو بلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ راہ پاتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو راہ نہیں پاتی تو اب سلیمان علیہ اسلام بولے کہ میں چیک کرنا چاہرہوں کہ کوئین جو بلکس ہے کہ وہ ریکنیز کرتی اپنے طخت کو یا نہیں exactly same instead like you know the same طخت has been brought here and now they were checking whether she could able to recognize it or not تو اب کیا ہو پھر جب وہ آئی تو کہا گیا کیا آپ کا تخت اسی طرح ہے وہ کہنے لگی گویا کہ وہ ہی ہے ہمیں اس سے مطلب وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا کہ ملتے وا ہے اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم ہو چکا تھا اور ہم اب وہ کہنے لگی کہ مجھے لگ رہا کہ یہ مجھے ملتے وا دکھرا تو ان شی ریکنیز کہ سلیمان علیہ اسلام تھے جس طرح چیزیں تیک کے بعد چل رہی ہیں شی ریکنیز رہی ہیں ان شی تھوڑ کہ وہاں پر پانی ہیں تو وہ کہنے لگی کہ یہاں پر پانی ہے تو ایک گاؤن جب پینتے ہم تو تھوڑا سا گاؤن اٹھا کے چلتے پھر جب وہ آئی تو کہا گیا کہ اس طرح سے آپ کا تخت ہے تو کہنے لگی کہ ہاں ہویا کے اور اسے پھیل ہوا کہ نہیں یہاں پر پانی ہے تو وہ تھوڑا سا گاؤن اٹھا کے چل رہی تھی اور اسے عبادت الائی سے اس چیز نے روک رکھا تھا جس کے وہ اللہ کے سوائے عبادت کر دی تھی کیونکہ وہ کافر قوم میں سے تھی اس سے کہا گیا تم محل میں داخل ہو جاؤ پھر جب اس نے اس کو دیکھا تو اسے گہرے پانی سمجھا اور اپنی دونوں پنلییں کھول دی سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو شیشے سے جڑا محل ہے اس نے کہا اے میرے رب بے شک آپ تک میں سورج کی عبادت کرتی تھی میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالم کی فرما پردار کی کرتی ہوں اب دیکھئے وہ جیسے ہی وہ ریکنیز کری وہ سمجھی کہ پانی ہے اور اس طرح سے چل دی تھی تو سلیمان علیہ السلام بولے کہ نہیں یہ پانی نہیں ہے تم دیکھو اب یہاں پر کچھ ورڈ سرا مطلب پالس اور لج ممردہ کیا ہے مردہ لٹرلی مینز کیا ہے کوئی بیر کرنا ممردہ مینز سمود اور قارورہ کیا ہے پلورل گلاس کے لئے استعمال ہوتا تو اب یہ سارے ورڈز میں کیوں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ اچھی طرح بات سمجھ میں آئی اور جب ان کو کہا انٹر ہونے کے لئے یہ ریکنگنائز نہیں یہ سب اللہ کے طرف سے ہے اور دیکھئے اس نے یہ بھی ریکنگنائز کر لیا کہ نہیں میں غلط میرا عقیدہ تھا اب میں صحیح کریں دیکھئے قالت ربی انی ظلم تو نفسی و اس لم تما سلیمان للہ رب العالمین شی سبمیٹ تو اللہ سبحان اللہ تلہ شی سیڈ یہ نہیں میں اپنے آپ پہ ظلم کی تھی اپنے نفس پہ میں ریکنائز کرتی ہوں سلیمان کے رب العالمین پہ وہ شی بیلیو شی ریکنائز تا تو پھر اس کے پات موضوع چینج ہو جاتا آیت نمبر 45 سے آج ہم دیکھے تھے آیت نمبر 19 سے لے 44 تک کیونکہ یہاں پر سلیمان کا واقعہ کنٹینیو ہوتا آیت نمبر 18 میں ہم دیکھے کس طرح سلیمان پاس بائی ہو رہی تھے نہ نمل کی وادی سے اور چونتی دیکھ کے سب کو alert کر دی جو خدود کیا ہوتا تو سلیمان کرتے فائنڈ آؤ کرتے پھر وہ آکے پالس ہے پھر جب آپ کو معلم ہوتا کوئی انسان غلط اقید ایمان پہ ہے تو آپ کیا کرنا چاہیے تبلیغ کرنا چاہیے اور صحیح تبلیغ کا طریقہ صحیح وے میں دیکھئے کوئی ان کو لالج نے تھا چاہے تو وہ گفت لے سکتے تھے وہ گفت نہیں لیے جب وہ کوئین نے گفت بھیجا تھا اور ان کے پاس اللہ کا دیا تھا اور پھر جنوں کا ہم دیکھے دو جن تھے ایک کے پاس طاقت بھی تھی اور دوسرے کے پاس علم تھا طاقت سے زیادہ علم کی زیادہ اہمیت ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا طالوت اور جالوت کے واقعے میں بھی طاقت کے ساتھ کیا تھا علم تھا تو یہاں پر علم کی ویلیو بتائے گی تو علم حاصل کرنا چاہئے علم کے حاصل کرنے میں جو مشقتیں آتے آپ کے لئے مچھلی جو پانی میں رہتی وہ بھی دعا کرتی اور اسلام کا جو علم صحیح علم ہم حاصل کرنا ہے تاکہ صحیح عمل کرے تو سلیمان کے واقعے سے ہم یہ سیکھتے کہ ان کے پاس اللہ کا دیا اتنا تھا لیکن وہ شکر گزار بندے تھے اور ہمیشہ اللہ کی شکر گزاری کرے اور ہم آیت نمبر نائنٹین میں دعا بھی دیکھیں اور یہ دعا لرن بھی کریے خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائیے خوران کی کلاسز سے جو لیے آپ آن لائن بھی سکھ 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 یوٹیوب انسٹا گرام سوشل میڈیا پہ اور دیئے وے نمبر پہ بھی آپ پر پروچ کر سکھ بیان انگلیش اور اردو دونوں میں بھی ہے خوران کلاسز حدیث کلاسز